تبلیغ اور دعوت وہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے تو بات یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لئے یہ تبلیغ یہ تبلیغ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے کس لئے کہ آخرت بنانے کے لئے یہی تبلیغ ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہے اس کو سمجھنا سیکھنا اور پھر اس کو آخرت بنانے کے لئے پورا کرنا نبیوں کی دعوت تبلیغ میں آخرت خاص چیز ہے وَأَخْلَسْنَا هُمْ بِخَالِصَتِنْ ذِكْرَتْدَارِ انبیاء کرام کے بارے میں یہ فرمایا یہ آخرت کے بارے میں یہ حضرات پوری طرح یقصو ہوتے ہیں کچھ نہیں چاہتے دنیا سے فرمایا میری مثال تو عیشی ہے کہ کوئی مصافر جنگل میں جو سفر کر رہا ہے راہ گیر ہے کوئی سے درک کے سائے کے نیزے تھوڑی دیر بیٹھ جائے شرشتہ لے اور پھر اپنا راجتہ لے ایسا ہمارے دنیا کا قیام ہے یوں فرمایا تو میں نے یہ عرض کیا حضرات سے کہ بھئی تبلیغ دعوت کیا چیز ہے یہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لئے کیونکہ ہر آدمی وہ آخرت کا مشافر ہے جدہ کا مشافر جدہ کی طرف جائے گا بمبئی کا مشافر بمبئی کی طرف جائے گا تو ہی وہ مشافر ہے بننا وہ پھٹکا ہوا ہے جی ہاں اس لئے آخرت کا مشافر کہ وہ آخرت کی طرف جائے گا آخرت ہی اس کی اپنی جگہ ہے پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے مشافر مشافر کی واپسی ہوتی ہے کہ دنیا کا سفر کرے کہ دن کا سفر کرے پھر واپس آتا ہے مدہ کی زندگی جہاں گزارنے ہے اچھ جگہ کو بنا ہو پھر مسل ceramic پھر مانیک کچھ پھر پھر ٹھ ٹھ پ unbeluela پھر رسی دوست